آپ کو پتا ہندو بندر کو مقدس جانتے ہیں تو ایک گاؤں میں بندر بہت زیادہ تھے وہ تنگ کرتے تھے اب اس میں مسلمان بھی رہتے تھے انڈیا کی بار تو مسلمانوں نے نا ان سے جان شڑانے کا طریقہ ڈونڈا انہیں آٹے میں زہر ملا کے روٹیاں پکا کے چھت پر ڈال دیں جب بندر آئے تو سوچنے لگے پہلے تو ٹوکروں سے نکالتے تھے آج دستر خان لگا ہوگا ہے خیر تو ہے آپ حیران ہوں گے کسی ایک بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا سب واپس چلے گا تھوڑی دیر گزری تو چار بوڑے بوڑے بندر بہت بڑے بڑے پروفیسر اللہ میں ان کے ساتھ وہ آئے اور باقی سارے بندر بیٹھ گئے انہوں نے روٹی کو توڑا اور سونگا ان چاروں نے پھر کوئی آنکھوں میں اشارے کی یہ سارے بندر واپس چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہر بندر کے ہاتھ میں ایک پتے دار ٹہنی اور وہ بھاگے چلے آرہے آئے ان بڑے بندرے نے روٹیاں ان میں تقسیم کی اور ساتھ وہ ٹہنی روٹی کھاتے گئے اوپر سے پتے جب آتا گئے روٹی کھاتے گئے پتے جب آتا گئے اور کہتے ہوگے کل بھی پکا کے رکھا جائے سانو پتہ تسی زیر ملایا یہ علم تو جانور کے پاس بھی ہے اتنی کیمسٹری تو جانور بھی جانتا ہے مجھے جو جانور سے اوپر لے جاتا ہے علم وہ ہے میرے رب کا علم میرے نبی کا علم اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وہ علم وہ ہے جو مجھے یہ پتہ دیتا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے آپ لاکھوں کتابیں پڑھ لو آپ چھوٹے سی سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتے مجھے کس نے پیدا کیا میرا بنانے والا کون ہے اور میرے رب کا قرآن پہلے ستر میں کہتا الحمدللہ رب العالمين پہلی سزر میں تعریف کر رہا تھا ہے کہ کائنات کا رب اللہ زمینوں کا رب اللہ ہواوں کا رب اللہ آسمانوں کا رب اللہ رب السماوات والارض زمین آسمان مشرق اور مغرب کا رب اللہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فَتَّخِضْهُ وَكِيلَ مشرقین مغربین کا رب اللہ یہ علم کامل ہے یہ علم راسخ ہے اس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے علم کو کہتا ہے حَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِنْ فَتُخْرَجُوْهُ لَنَا جو علم تمہارے پاس ہے اس علم کو تیرا رب جب چاہے بدل دے جب چاہے اس کو کھوٹا کر دے ساری دنیا کا علم متفق ہے آگ جلاتی ہے ابراہیم علیہ السلام چالیس دن آگ میں بیٹھے ہوئے سب سے بہترین دن زندگی کے جب آگ میں آگ نے جلایا کیوں نہیں آگ نے بسم کیوں نہیں کیا آگ نے راک کیوں نہیں بنایا اللہ نے ہمارے علم کو یوں کٹا پھر دیا قُلْ نَا يَا نَا رُكُونِ بَرْضًا وَسْسَلَامًا اے آگ تھنڈی ہو یا ساری دنیا کا علم ہے کہ شادی ہوتی ہے یا حرام ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے دو راستے ہیں ایک حلال ہے نکاح ایک حرام ہے بدکاری اس سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور میرے اللہ نے یوں کٹا پھر ہے اس پر کہ معصوم نوجوان دوشیزہ حضرت مریم تنہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا جِبْرِیلِ خُبْصُورَتْ نوجوان کی شکل میں آئے اور مجھے دیکھو اے یہاں سے پکڑا یہاں سے آسین سے اور یوں کیا ایک پھونک ماری ادھر پھونک لگی اور ادھر نو مہینے کا بچہ پیٹھ میں تیار ہو گی اللہ نے ہزاروں سال کی انسانی تجربہ گاہوں کو یوں زیرو کر کے دکھا دیا کہ فَعَالُ لِمَا يُرِيد تیرا جب تیرا رب جو چاہے کر کے دکھا دی میرے عزیزو اپنے علم پر بھی محنت کرنا کہ ہماری ڈگری لینے لوگ یہاں آئیں آپ نہ فخر سے کہو کہ میں ہاورڈ جا رہا ہوں اور کیمری جا رہا ہوں اور اکسفورڈ جا رہا ہوں وہاں کے لوگ بخفخر سے کہیں باہریہ جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ علم جو مجھے میری زندگی کا مقصد سمجھائے کہ بچوں اپنے اللہ کو پہچانو کہ میرا خالق میرا اللہ ہے لا الہ الا اللہ مجھے اس کی مان کے چلنا ہے کہ جا رہے ہیں موسیقی